امیرے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آج ان ڈیزائن کے ٹیوٹیرل نمبر سیونٹی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ڈیزائن میں پری فلائٹ پیکیجنگ اور سپریشنز ویو کا کیا فنکشن ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز لے پسند آتے ہوں تو لائک بھی کریں ان سے آگے شیئر بھی کریں چلیں شروع کرتے ہیں ان ڈیزائن میں میں نے یہ والا ایک ڈاکیومنٹ کھول رکھا ہے جس میں کچھ امیجز ہیں اور پیجز ہیں دو اس میں اور اس پیج میں بھی ایک ٹیکسٹ فریم ہے اور اس پیج میں بھی ایک ٹیکسٹ فریم ہے اور اس میں ایک امیج بھی ہے پیج نمبر ٹو میں تو یہ تین امیجز شروع کی یہ RGB color space use کر رہی ہیں اور یہ والی image جو ہے یہ CMY کے color space use کر رہی ہیں RGB images generally web کے لئے استعمال ہوتی ہے internet وغیرہ میں اور CMY کے function generally ہوتا ہے جب آپ outset printing میں اپنے document کو print کرنے کے لئے دیتے ہیں یہ والا text frame آپ دیکھیں گے کہ مکمل طور پہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور یہاں پہ کوئی over set کا نشان نہیں ہے اور اس والا text frame آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا نہیں ہے اور یہاں پہ ایک over set کا نشان ہے تو اب ہمارا کام ہو گیا اس میں سارا سب کچھ کر دیا ہم نے designing بھی کر لی final بھی کر لیا سب کچھ بٹ ہم سے یہ دو ایک چیزیں چھوٹ گئی ہیں جو ہم نہیں جانتے کہ چھوٹی ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سارا کام کر لیا تو ہمیں کہیں بھی اس فائل کو بھیجنے سے پہلے اپنے پاس چیک کر لینا چاہیے کہ ہاں ہمارا پاس جو ہے جو ہم نے document prepare کیا ہے اتنی محنت سے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو سب سے پہلا indication اس کا آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اس جگہ نیچے one error یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ pre flight panel کا ایک وہ ہے indication ہے یہ اور اگر آپ pre flight panel کھولنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں جائیں گے windows میں اور یہاں سے select کریں گے output اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے pre flight اسے ہم کریں گے click جیسے ہم نے pre flight option پہ کھولا تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ میرا یہ pre flight panel on ہے اور ابھی اس کا profile ہے basic working اور یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اس document میں ایک error ہے بھی وہ error کیا ہے کہاں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو آپ چھوٹا سا arrow دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ click کریں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میرا ایک overset text ہے document میں موجود تو میں اسے پھر دوبارہ click کرتا ہوں یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ text frame میں میرے problem ہے اور وہ located ہے page number 2 میں آپ نے اس پہ click کیا تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا problem کیا ہے overset text at least 542 characters جو ہیں آپ کے overset ہیں تو اس کو کیسے fix کرنا ہے وہ بھی ہاں ان design ہمیں بتا رہا ہے resize the text frame اور edit the text to fit within the frame تو ہم اس پہ 2 پہ click کریں گے تو ہم page number 2 میں پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں اسے resize کر دینا ہے ہم اسے resize کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ error میرا fix ہو گیا اب یہاں دکھا رہا ہے no errors وہی چیز یہاں بھی دکھا رہا ہے no errors تو اس کا مطلب میرا کام اب اس میں finish ہو گیا اور اب یہ document ہم کہیں بھیجنے کے لیے ready ہیں کسی کو بھی بھیجیں گے تو میرا یہ والا document perfectly fine پہنچے گا اس کے پاس اچھا یہ تو صرف over text اس نے دکھایا ہے ابھی اور اس میں آپ خود سے set کر سکتے ہیں کہ آپ کو کب کب ان design یہ error دکھائے تو ابھی یہ basic working profile use کر رہا ہے تو ہم ایک نیا profile بناتے ہیں اس کے لیے اور ہم اپنی ضرورت کی چیزیں یہاں ڈالیں گے کہ ہم کو کب کب ان design آگاہ کرے گا کہ ہاں ہمارے پاس یہ یہ problem ہے تو ہم اس fly out menu میں click کریں گے اور یہاں پہ جائیں گے define profiles یہاں define profiles میں جائیں گے تو یہاں دیکھیں گے basic selected ہے اور یہاں پہ اس وقت یہ links اور text کے بارے میں ہی آپ کو یہ بتائے گا link is missing یا inaccessible your link مطلب کہ آپ نے یہاں پہ image place کر دی ہے but image source file delete ہو گئی اور یہ file embedded نہیں ہے تب آپ کے پاس error دکھائے گا میں نے ساری images embed کر رکھی ہیں اس لئے یہاں پہ problem نہیں دکھایا صرف overset کا problem دکھایا میں اس text پہ click کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے overset ہے font missing اگر ہے تو بھی دکھائے گا error تو اب ہم اپنا profile خود بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں نیا profile create کرنا ہوگا تو میں اس پہ plus پہ click کرتا ہوں اور اپنا profile کا نام دے دیتا ہوں tech galaxy profile یہ میں نے نام دے دیا اور اس کیا save اور اب میں اس میں کر جو چاہیے مجھے وہ یہاں ڈالوں گا میں color کو select کرتا ہوں اور zero پہ کروں گا click آپ دیکھیں گے یہ سب option already selected ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ tick کر دیا ہے یہ مجھے اس کے لئے error نہیں چاہیے color space mode not allowed میں یہاں پہ click کروں گا مجھے یہ document بھیجنا ہے print کے لئے offset printing کے لئے تو وہاں پہ مجھے اس کے لئے error دینا چاہیے مجھے print house میں بھیجنے سے پہلے اور spot color اگر use کر رہا تو اس کے لئے بھی دینا چاہیے یہ آپ اپنے پاس یہاں tick کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے اسے کیا tick اب اسے کرتا ہوں بن اور دیکھتے ہیں کیا ہے images and objects میں جاتے ہیں اس کو click کرتے ہیں اور اس expand کرتے ہیں تو یہاں image resolution ہے میں اس arrow بے click کرتا ہوں color image resolution minimum اتنا allowed ہے میں کرتا ہوں minimum اتنا مجھے چاہیے میں نے اس کو کیا 1200 اور دیکھتے کیا ہے non proportional scaling یہ ہے کہ اگر image آپ کا proportional نہیں ہے تب بھی آپ وہ error جہاں بے generate کرا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ ایک 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 options دیکھ لیں آپ کو ضررت ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف دکھ دے رہا ہوں minimum resolution 12 کر دیا میں اس ے کر دوں گا save save کر کے کیا ہے میں نے ok but اب آپ دیکھیں گے یہاں کوئی error نہیں دکھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم profile basic use کر رہے ہیں میں یہ سے click کروں گا اور tag galaxy profile select کروں گا تو آپ دیکھیں گے چار problem اسے کرتا ہوں click آپ دیکھیں گے یہ والی image میں کیا ہے content uses rgb required color spaces not allowed مطلب یہ ہے کہ میں نے select کیا rgb image مجھے نہیں چاہی rgb image کے لیے indesign error دے گا تو اس نے دے دیا مجھے یہ ایک دو تین چار images میرے پاس rgb میں ہے جائیں images and objects میں میں نے اسے کیا click image resolution 3 problem ہے اس میں کرتا ہوں میں click effective resolution اس کا 800 ہے مگر میں نے set کیا 1200 1200 ہو نا چاہیئے تو ان 3 images میں وہ چیز fulfill نہیں ہو رہی ہے اس لئے indesign ہمیں یہ error دے رہا ہے تو اب میں اس ہٹا اس file کو کہیں بھی بھی سکتا ہوں اس profile کے حساب سے کہیں بھی بھی سکتا ہوں اور مجھے اب اس کو package کر کے اپنے printer کو بھیج دینا ہے کہ یہ file میری ready ہو گئی اس کو print میں ڈال دینا ہے اس کے لئے ہم جائیں گے file اور package package میں آپ دیکھیں گے five links found modified accessible کچھ نہیں ہے four uses rgb color space یہاں پہ warning signal دے رہا ہے مجھے تو میں نے چونکہ rgb allow کر دیا ہے اس لئے مجھے warning signal دے رہا ہے اب آتے ہیں fonts میں font میں میں use کیا ہے تو font اس کا path یہ رہا یہ اں links and images میں دیکھیں گے یہ ساری images میں use کر رکھی ہیں ساری images embedded ہیں یہاں پہ image کے بارے میں سارا information ہے colors and inks use cmy print settings and external plugin use کیا میں نے جب آپ دیکھیں گے یہ سب آپ کے حساب سے ہے پیکج پہ کلک جیسے ہم پیکج پہ کلک کریں گے یہ پوچھے گا کہ اسے کہاں سیف کرنا ہے فائل کا نام ہے captions اس لئے captions folder دے رہا ہے آپ کچھ بھی نام دے سکتے میں یہ ہی نام چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں کر دوں گا پیکج میں کلک فون چونکہ اس میں استعمال ہو رہی ہے اس لئے پوچھ رہا ہے restrictions جو ہے اس میں فون کو باہر کہیں دینے میں تو آپ کو یہ صرف آگا کر دیتا آپ یہاں OK کر کے آگے نکل جائیں آپ دیکھیں گے کچھ processing چلے گی اور آپ کا کام ہو گیا ہو گا میں ڈسٹ ٹوپ میں جاتا ہوں میں ڈسٹ ٹوپ نے سیف کیا پیکج کو یہ دیکھیں captions folder یہاں بن گیا ہے میں اس ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ پہ PDF فائل ہے ایک indesign کی فائل ہے ایک idml فائل ہے اگر سامنے والے کے پاس پرانا indesign کا کوئی software پرانا version ہے تو اس میں کھول کے دیکھ سکے links میں جائیں گے آپ دیکھیں گے ساری images جو آپ نے use کر ہی وہ ساری موجود ہیں اور document fonts میں آپ دیکھیں گے کہ یہ adobe arabic otf file open type file یہ بھی یہاں پہ موجود ہے captions PDF file میں کلک کریں گے تو اس کا ایک snapshot بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس file میں یہ موجود ہے تو فولڈر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ آرام سے اپنے پاس کھول سکے پرنٹر جو ہے اپنے پاس اس کو استعمال کر کے اپنی plate وغیرہ جو film positives وغیرہ ہیں یا ctp systems ہیں اگر تو اس کے through plate بنا کے اس کو printing میں ڈال سکتا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک اچھا option ہے backup کے لئے بھی آپ نے اس کو copy کر کر لیا future میں آپ کو فونٹ ڈھونڈنے کی ضررد نہیں پڑے گی کہیں بھی images ڈھونڈنے کی ضررد نہیں پڑے گی تو یہ ایک بہت نہایت اچھا option ہے indesign میں میں indesign میں ایک demo اور اسے کر دیتا ہوں bold اور اس کا size 24 اور اسے یہاں کر دیتا ہوں place تو یہ black color ہے اور یہ میری cmy image ہے اب میں print میں بھیج سے پہلے اس file کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو cmy کے چار plate منیں گی وہ کس طرح کی ہوں گی plate مطلب printing میں جو plates use ہوتی ہیں sign magenta yellow and black کے لئے اسے دیکھنے کا system بھی موجود ہیں یہاں indesign میں اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا windows میں اور output میں اور separations view میں آپ دیکھیں گے ابھی view off ہے separation کا اور میں یہاں سے click کر کے separations پہ click کروں گا یہاں لے آتا ہوں یہاں لے آتا ہوں بلکہ آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک سے اب میں sign plate پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے sign plate کس طرح کی لگے گی جب offset printing ہو گی تو sign میں میں nے click کیا تو آپ دیکھیں گے جو text میں نے یہاں ٹائپ کیا وہ غیب ہو گیا آپ نے magenta میں click کیا magenta میں بھی آپ کو font نظر نہیں ہے جو demo میں نہیں لکھا تو yellow میں بھی آپ دیکھیں گے وہ نظر نہیں آئے گا مگر جیسے ہی black میں click کروں گا آپ دیکھیں گے وہ demo نظر آرہا ہے کیونکہ demo black color اس طرح سے آپ اپنے plates کو analyze کر سکتے ہیں اپنی files کو analyze کر سکتے ہیں تاکہ offset printing میں آپ کو دشواری نہ ہو اور اگر کوئی problem اس میں ہو رہا ہے تو آپ printer کے پاس بھیجنے سے پہلے ہی اسے درست کر لیں تو جناب آج کے ویڈیو میں بس اتنا